لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کنڈیشنل سٹرکچر کس طرح سے اپلائے کریں گے اب آج کی لیکچر میں ایک تو ہم دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ کلاسز کے اندر ہم فنکشن کس طرح سے بنائیں گے پھر ان فنکشن کو کال کس طرح سے آپ نے کرنا ہے میں نیو پراجیک کریئٹ کر لیتا ہوں نیو پراجیک میں یہاں سے کنسول اپلیکیشن رکھ دیا کنسول اپلیکیشن کو میں نے لیکچر 3 نام دے دیا اور اس کو نام میں نے دے دیا کلاسز اینڈ فنکشن اب ایک تو ہی ہے کہ ایک ہی کلاس کے اندر آپ مین فنکشن ہے اس میں کوڈ رائٹ کرنے دوسری ہے کہ آپ ہلادہ کلاس بنائیں اس کلاس کے اندر فنکشن رکھیں تاکہ ان سے آپ اس کو کال کر کے رییوز کرنے کریئٹ ڈیسٹاپ پہ کر لیا سلوشن کا نیم لیکچر 3 آ جائے گا اس کو اوکے کرنے سب سے پہلے تو ہمارے پاس مین فنکشن یہاں پہ آگیا مین فنکشن کے اندر میں نے کوئی بھی کوڈ رائٹ نہیں کرنے اب کوڈنگ کرنی ہے یہ ہمارے پاس کلاس ہے پروگرام نام کے جس کے اندر ہمارے پاس مین فنکشن ایگزسٹ کر رہا ہے ہم نے ایلادہ سے ایک کلاس کریئٹ کرنی ہے سلوشن ایکسپلورر پہ آ جائیں جب بھی کوئی کلاس کوئی ایلیمنٹ یا کوئی بھی فنکشن بنانا ہے آپ یہاں پہ پروجیکٹ کے نیم پہ رائٹ لے کر کے ایڈ نیو آئیٹم کرنے ایڈ نیو آئیٹم کے اندر لسٹ آف ایلیمنٹ آ جائیں گے جو سی شاب کے اندر آپ کیریئٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ پہ پہلے نمبر پہ آپشن ہے کوڈ کی کیٹیگری ہے اگر آپ آل کمپونٹ پہ کلک کریں تو ایک کمپلیٹ لسٹ آپ کو مل دیئے جو آگے ہم کورس کے اندر یوز بھی کریں گے آپ نے یہاں سے کوڈ کی کیٹیگری پہ کلک کرنا ہے کوڈ کی کیٹیگری میں پہلے نمبر پہ آپشن آتا ہے کلاس کا آپشن آپ کلاس کیریئٹ کرنا چاہتا ہے کلاس کا نیم یہ رکھ رہا ہے کلاس میں اب میں نے کلاس کا نام رکھ دیا مائے کلکولیٹر ڈارٹ سی ایس سی شارپ اس کی ایکسٹینشن آ جائے گی اس کے بعد ایڈ کرنے اس کو جب کلاس ایڈ آپ کریں گے تو یہاں پہ آ گیا اس کے اوپر ٹراب ہیڈ پہ ایڈر فائل آ گئی نیم سپیس آ گیا اب دیکھیں پروگرام ڈارٹ سی ایس کا بھی نیم سپیس وہی ہے جو ہماری نئی کلاس کا نیم سپیس ہے دونوں کو کمبائن کر کے انڈر سنگل نیم سپیس رکھا گیا اس کلاس کا نیم ہے جو یوزر ڈیفائن کلاس ہے کلاس کی ورڈ آ گیا جو کلاس لکھنے سے پہلے لکھا جاتا ہے اور کلاس کا نام ہے مائے کلکولیٹر کلاس کے آگے کوئی بھی پیرنٹیسز نہیں ہوتی ہے اور نائی کلاس کے آگے کوئی ٹرمیڈیٹر آتا ہے ٹھیک ہے فنکشن ہم بناتے ہیں تو فنکشن کے آگے سمال پیرنٹیسز ڈال دیتے ہیں جیسے مہن ہے تو آگے سمال پیرنٹیسز کلاس کے آگے پیرنٹیسز نہیں ہوتی ہے جب آپ سی پلس پلس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کلاس کیریٹ کر کے کلاس جب اینڈ ہوتی ہے تو اس کے آخر میں سیمی کالن ڈال دیتے ہیں یہاں پہ سیمی کالن بھی یوز نہیں ہوتا کلاس کے لیے یہ سٹارٹنگ بریکٹ آگی کلاس یہاں سے سٹارٹ ہوگی اور کلاس ہماری یہاں پہ انڈ ہو دائے گی اب کلاس کے اندر جو چیزیں ہوں گی ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ڈیٹا میمبر اور ایک ہمارے پاس فنکشن سب سے پہلے میں یہاں پہ رکھتا ہوں ڈیٹا میمبر اب ڈیٹا میمبر کیا وہ چیزیں وہ وہ اوبجیک جن کے طرح ویریو سٹور کریں گے موسٹی ڈیٹا میمبر کو پرائیویٹ رکھا جاتا ہے ڈیٹا میمبر کو پرائیویٹ رکھا جاتا ہے کہ وہ ایکسیسیبل ہوں ویدن کلاس اب میں یہاں پہ انٹیجر ای ویریبل بی ویریبل اور آر ریزلٹنڈ ویریبل لے لیتا ہوں یہ ڈیٹا میمبر ڈیفائن کر دی اب پھر میں نے فنکشن کریئٹ کرنا ہے فنکشن جو ہمارے پاس ہے اس کو میتھڈ بھی کہا جاتا ہے جاوا کے اندر ٹھیک ہے اسی کو آپ انٹرفیس بھی کہتے ہیں پھر اسی کو آپ سیٹ اف سٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں آپ نے فنکشن ڈیفائن کرنا ہے تو فنکشن موسٹی ری یوز ہو رہے ہوتے ہیں جب ری یوز کرنا ہے دوسری کلاسوں کے اندر تو پھر آپ اس کے لیے ایکسیس پیسی فائر لگا دیں پبلک فنکشن کا نام میں نے رکھ دیا ریٹرن ٹائپ وائٹ فنکشن کا نام میں نے رکھ دیا انپوٹ میننگفل نام اس کا سائن کر دیا میں نے اب یہ کلاس آگئی کلاس کے اندر تین ڈیٹا ممبر ہیں اور ایک فنکشن ہم نے کریئٹ کر دیا انپوٹ نام جب آپ فنکشن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں فنکشن کو ہم کہتے ہیں ایک سیلف کنٹین بلاب ہوگا جو سٹور کرے گا نمبر اف سٹیٹمنٹ ہو اور نمبر اف سٹیٹمنٹ لاجیکلی ریلیٹڈ ہونے چاہیے اب لاجیکلی ریلیٹڈ کس طرح سے کہ ایک سپیسیفیک کام کر کے دے رہے ہیں آپ اب نے سب سے پہلے ان دونوں ویریبل کی ویلیو ریسیب کرنی ہے اس کے لیے میں یہاں پہ کنسور ڈاٹ رائٹ فنکشن یوز کر لیتا ہوں رائٹ لائن فنکشن میں آؤپٹ میسج ڈسپلی کرتے ہیں اس میں نے رکھ دیا انٹر فرسٹ ویلیو کہ آپ پہلی ویلیو پروائیڈ کریں پھر کنسول اب اس میں ریسیب کر کے کنورٹ کرنے a is equal to کنورٹ ڈاٹ تو انٹیجر میں کنورجن کرنی ہے کونسی ویلیو کو کنسول ڈاٹ ریڈ لائن پہ آ جائیں کہ جو ڈیٹا ہم ریڈ کریں گے اس ڈیٹا کو انٹیجر میں کنورٹ کرنے پر اسائن کر دینا ایک پھر بی is equal to convert ڈاٹ ڈو انٹ تھرٹی ٹو کنسول ڈاٹ ریڈ لائن سیکنڈ ویلیو آپ نے انپوٹ کرنی ہے اور اس کو کنورٹ کر دینا ہے کس کے اندر انٹیجر میں اور اسائن کر دینا ہے بی کو بی سے ریلیٹڈ بھی میسج دینا ہے تو میں ایک سٹیٹمنٹ آؤٹپٹ سٹیٹمنٹ یہاں پہ بھی یوز کر دیتا ہوں اس کو میں دیتا ہوں انٹر ویلیو آف بی یا انٹر سیکنڈ ویلیو دونوں ویلیو یہاں پہ get ہو جائیں گی یہ فنکشن ہمارا یہاں پہ complete ہو جائے گا جو کس نام کا ہے input نام کا related statement ڈالیں کوئی output والی statement نہیں ڈالیں کوئی processing والا کام ہم نے یہاں پہ نہیں کیا اب میں ایک اور فنکشن بناتا ہوں private اب public فنکشن اوپر بنایا ہے جو کلاس سے باہر کال ہو جائے گا کلاس کے اندر ہی use کرنا ہے تمہیں یہاں پہ private فنکشن مناتا ہوں white sum اس کو نام میں نے دے دیا یہ فنکشن کوئی value return نہیں کرے گا sum اس کا نام ہے کام کیا کرے گا r is equal to a plus b کر کے دے گا وہاں سمجھ گئے ہاں در یہ next فنکشن آگیا جو processing کر کے دے گا پھر ایک فنکشن create کرتے ہیں private اب میں public فنکشن use کرتا ہوں جو کلاس سے باہر ایکسیس کرنا ہے white output اس کو نام میں نے دے دیا اور output کے فنکشن کے اندر میں نے یہاں پہ output statement لکھ دی console dot right line control space press کرنا ہے suggestion کے لیے right line کے اندر ہم نے value میں یہاں پہ result show کروں گا میں لکھتا ہوں sum is equal to resultant value r میں ہے تو میں نے اس کو r رکھ دیا ٹھیک اب میں نے تین فنکشن بنایا ہے پھر ایکسیس میں کرتا ہوں پروگرام ڈاٹ سی ایس والی کلاس پہ آ دیں جب بھی کلاس کو call کرنا ہے کلاس کے member کو use کرنا ہے تو آپ object create کرنا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں creating object of class یہ کمٹ میں نے لکھ دیا کہ میں class کا object بناوں گا اب جب ہم کام کرتے ہیں سی لینگویج کے اندر سی پلس پلس کے اندر تو ہم وہاں پہ لکھتے ہیں class کا name اور آگے object کا نام لکھ دیتے ہیں اور سمیکارن ڈال دیتے ہیں یہاں پہ جو object ہم create کریں گے تو اس کا method یہ ہے کہ آپ پہلے class کا نام لکھیں class کا نام تھا my class my calculator اس کا object بنا دیا obj اور اگر سی پلس پلس والی definition ہی کریں اور اس کو terminate کر دیں تو وہ یہاں پہ آپ کو warning دے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے is equal to new constructor کے طور پر use کرنا ہے پھر اسی class کا نام دوبارہ سے لکھنا ہے سی شارپ میں اور جاوہ میں object بنانے کا method class کا name لکھیں object کا name لکھیں equal to new constructor کے طور پر use ہوگا اور پھر اس class کا نام دوبارہ سے لکھیں تب جا کے آپ کا object create ہوگا ٹھیک ہے کہ اگر صرف یہاں تک لکھیں گے semi column ڈال لیں گے object نہیں بنے گا آپ equal to کے بعد new لگائیں constructor کے طور پر اور پھر class کا name دوبارہ لکھیں اب کلاس کے ممبر کو ایکسس کرنا ہے آجائے جی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ class کا object بنا دیا object بنانے سے function call نہیں ہوں گے function activate نہیں ہوں گے اب انہیں کیا کرنا ہے using object we activate specific function کہ ان object کو use کرتے ہوئے specific function کو activate کریں گے call کریں گے اس کو execute کریں گے object کا نام تھا obj سجیشن میں آگیا ہے یہاں پہ اب ڈارٹ ڈالیں ڈارٹ کے بعد جو اس کے public member ہیں input نام کا function اور output نام کا function یہ دونوں شو ہو رہے ہیں لیکن جو آپ کے پاس some نام کا function ہے وہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا کیونکہ وہ private function ہے اب میں کال کر لیتا ہوں input والے function کو bracket ڈال دیں کہ یہ function ہے اس کے ساتھ bracket ڈال دیئے semi column ڈال دیں یہاں تک چیک کرنا ہے آپ اس کو execute کر لیں آپ کب directly control آئے گا man کے اندر object بنے گا object بنتے ہی object اس کو request بیجے گا کہ اس class میں جاؤ اس میں ایک input نام کا function ہے اس کو execute کرو control آپ کا ادھر آ جائے گا جب یہاں پہ آیا ہے تو وہ میں کہتا ہے enter first value آپ نے پہلی value provide کر دی پھر enter کریں enter second value second value provide کر دی انٹر پیس کریں اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو رہا ہم نے second function کو بھی activate کرنا ہے ہم نے function کو رکھا ہے private جب private رکھ لیں گے پھر تو وہ دوسری کال میں کال نہیں ہو سکتا اس class کے اندر پھر اس کے لیے indirect method رکھ لیتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو ہی input کال ہوگا input والا کام complete ہونے کے بعد یہ function request بیجے sum کی طرف جب آپ دوسری classes کے اندر function کو کال کرتے ہیں آپ object کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن جب اسی class کے اندر آپ کو function چاہیے private function class کے اندر تو use ہو سکتا ہے آپ input والے block کے آخر میں جائیں وہاں پہ آپ sum نام کے function کو کال کریں بغیر کسی object کے یہاں پہ ہی وہ کال ہو گئے اب ہم کال کریں گے input والے function کو یہ اس کا لے کے جائے گا کنٹرول یہاں تک جب یہاں پہ پہنچے گا وہ یہاں سے خود ہی اس کو کال کر دے گا sum نام کے کنسل ہو sum کلپلیٹ ہو جائے گا اب ہمیں output generate کرنی ہے تو میں یہاں پہ last by obj.output کو کال کر دے انپٹ کال کرو انپٹ سے sum بھی کال ہو جائے گا اور پھر کنٹرول واپس آئے گا تو آپ دوبارہ سے کس کو کال کرنے output کو کال کرنے پھر screen کو روکنا ہے تو console.read key کو لگا دیں یہاں پہ اب execute کرلیں اس کو سب سے پہلے first value second value enter کریں تو sum generate کر کے دے رہا ہے اب آپ اسی چیز کو test کرنا چاہتے ہیں کہ میرا کنٹرول کیسے transfer ہو رہا ہے سب سے پہلے جو ہی اس block میں آئے تو میں یہاں پہ console.right line لکھ لیتا ہوں اور right line کے اندر میں لکھتا ہوں i am in man class کس وقت میں man class کے man function کے اندر ہو اس کے بعد کال جو ہی کرے گا object جو ہی create ہوگا ادھر ہی بھی message دے دیتا ہوں creating object of class یہاں پہ میں نے لکھ دیا creating object of class کلاس کا میں object بنا رہا ہوں اس کے بعد جو ہی object create ہو جائے گا sign یہاں پہ آکے ہم call کر رہے ہیں input والے function کو ادھر میں لکھتا ہوں transfer اس میں آکے input والا جو block ہے اس کے اندر میں console.right line یہ mandatory نہیں ہے صرف آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسے transfer ہو رہے ہیں میں لکھتا ہوں i am now receiving input کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں input کو receive کر رہے ہیں ادھر آگے یہاں پہ میں نے لکھ دیا task completed successfully یہاں پہ input completed لکھ دیا اس کے بعد next message دے دیں now calling sum function اس کے بعد control جب واپس آئے گا یہاں پہ کام complete ہوا sum پہ یہ یہاں پہ جائے گا calculate کرنے کے بعد وہ واپس ادھر آ جائے گا جویں calling sum والے function کو کرے گا ادھر میں لکھ دیتا ہوں now back to input function back to input function اب جویں اس کا کام complete ہوا ہے اس کو کس نکال کیا ہے man والے function میں سے تو آپ یہی statement میں لگا لیتا ہوں یہاں پہ اس class میں آگے back to man function کہ ابھی ہم کس میں آگے واپس man پہ آگے پھر man کیا کرے گا کارل کر لے گا output کلیت نہیں ہے آپ پہ just test کر لیں سب سے پہلے آگیا i am in man class پھر message آگیا creating object of class now calling input function of my calculator class i am receiving input اور اس کے بعد یہ message آگیا enter first value بات سمجھ گئے کہ کنٹرول سب سے پہلے اس class میں آیا تھا یہ function چلا ہے اس کے بعد یہ message آگیا message کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں call کروں گا اب input کے function وہ یہاں سے move ہو گیا اس class پہ آگیا یہ message آیا ہے اس کے بعد اس نے ہمیں message دے دیا enter first value آپ پہلی value provide کریں دوسری value provide کریں انٹر کریں گے وہ کہتا ہے کہ input completed کونسا message آگیا یہ ہمارے پاس input completed کا message اس کے بعد message آگیا now calling some function some والے function کو call گیا کنٹرول سم پہ چلا گیا جو ہی کام complete ہوئے وہ کہے گا کہ now back to input function some کی output نہیں دی اس نے واپس وہ اس میں آگیا یہاں سے دیکھا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو واپس back track کرو اور اس میں آجاؤ man function کے اندر back to man اور پھر اس نے call کر دیا کس نام کے function کو output کے function کو تو وہ آپ کو output لا کے یہاں پہ display کر دیا سمجھ گئے اب اس سے فائدہ کیا ہو گیا کہ آپ جو function ہیں ان کو جتنی بار مرضی ہے reuse کرنا چاہیں آپ نے function ایک بار بنا لی ہے آپ اس کو بار بار call کر لیں جیسے کل ہم نے conditional structure پہ کام کیا تھا آپ user سے choice man میں لے لیں اور calculation کے لیے آپ اس function کو call کر لیا گیا اب میں کہتا ہوں کہ some بھی مجھے public رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ some کو call نہ کریں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا ان ساری statement کو میں remove کر لیتا ہوں اس کو بھی remove کر لیتا ہوں man پہ آگے یہ جتنے message دی ہوئے تھے ان کو بھی remove کر لیتا ہوں یہ جو calling کی statement تھے یہ بھی ساری میں نے remove کر لیتا ہوں اب ہم نے some نام کا جو function ہے اس کو میں نے public create کرنا ہے control space پیس کریں public آگے ہیں سب سے پہلے call کریں گے input کو پھر ہم نے call کر لینا ہے obj dot some کے function کو اور some کا function call ہونے کے بعد ہم output کو call کر دیں گے جب output کو call کریں گے ہم ہمیں result dark display کر دیں گے ہمیں کہتا ہوں کہ اسی program کو convert کریں conditional structure کے اندر user سے choice لے لیں اس کی base پہ آپ اس کو result calculate کر کے دیں اس کے لیے پھر ہمیں number of function بنانے پڑیں گے ایک sum کا function آگیا ایک subtraction کا function آجائے گا r is equal to a minus b کر دیں ایک ہمارے پاس یہاں پہ division کا function آجائے گا a divided by b کر لیں پھر اس کے بعد ایک function ہمارے پاس mod کا آجائے گا a modulus b کر لیں باقی function آپ نے create کر لیں سارے public function ہیں جو باہر accessible ہیں ہمیں name class میں آگیا وہاں پہ ایک object بنا ہوا ہے ایک object کو use کر کے آپ multiple function کو call کر لیں اب انہیں سب سے پہلے اس flow کو break کرنا ہے میں یہاں پہ character type کا ایک variable لے لیتا ہوں choice اس کو نام میں نے دے دیا console.rightline message دے دیں یہاں پہ enter any operator کہ کوئی بھی operator آپ کیا کرنے provide کریں اب operator provide کرنا ہے تو provide جو کریں گے وہ value receive کر کے store کرنی ہے choice میں is equal to convert dot two characters کے اندر conversion کریں گے کونسی value console dot read line جو character value آپ نے read کرنی ہے اس کو characters میں convert کر کے choice کو assign کریں اب پھر conditional structure use کریں if condition لگا دی choice equal equal to plus operator کے تو آپ نے اس کے لئے یہاں پہ کیا کر لینا ہے block create کریں input call ہوگا sum call ہوگا اور اس کے بعد آپ کے پاس output کا function یہاں پہ کار ہو جائے گا پھر اس کے بعد next میں نے function بنا دیا if choice equal equal to subtraction کے برابر ہے تو آپ کیا کر لیں یہاں پہ ہی تینوں function use ہوں گے اور ایک function change ہو جائے گا ہمارے پاس sum کی جگہ پہ subtraction آ جائے گا پھر next function آ جائے گا آپ کے پاس اگر وہ multiply کے equal ہے آپ نے multiply نام کا اگر function بنایا ہوا ہے نہیں بنایا ہوا تو آپ کو یہاں پہ suggestion نہیں دے رہا input ہے mod ہے subtraction ہے sum ہے پھر اس سے divide کر رہا ہے تو آپ ان کو یہاں پہ call کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو کر دیا کہ divide نام کے function کو call کریں اور اگر یہ divide کے equal ہے پھر last ہمارے پاس آ جائے گا if choice equal equal to mod تو پھر آپ اس کے میں اندر یہاں پہ input کو call کریں اس کے بعد mod نام کے function کو call کر لیں اب نہ پہلی choice یہ ہے دوزر نے نہ second چاہے نہ third نہ fourth تو پھر آپ اس کو کیا کہہ دیں if اب یہ ساری condition نہیں چلتی ہیں تو پھر آپ لگا دیں else کی condition اور else کی condition کے اندر میں نے اس کو نام دے دیا console dot right line right line کے اندر ہم نے message دے دیا اس کو invalid operator کہ آپ نے جو operator پیس کیا وہ valid نہیں ہے سمجھ گیا بات اب سارا کام controlling یہاں سے ہو رہی ہے اور processing کام پہ ہو رہی ہے اس class کے اندر ہو رہی ہے تو یہ الادہ class ہے یہ الادہ class ہے اور single single classes ہیں independent classes ہیں کوئی inheritance نہیں ہے public member اس لئے رکھے ہیں تاکہ یہ اس کی child class نہیں ہے ایک normal class ہے جو call کر رہی ہے اس کے public members کو اب execute کرنے اس کو سب سے پہلے انٹر اینی operator آگے میں نے پلس operator پروائیڈ کر دیا انٹر فرسٹ ویلیو اب اس نے input کو call کیا ہے انٹر سیکنڈ ویلیو سم آپ کو پروائیڈ کر دیا لیکن ساتھ option بھی کیا آگے invalid operator اب اس میں کام ہی ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے stop کر لیا اس کو جب آپ use کرتے ہیں conditional structure میں if statement اگر given condition true ہو جاتی ہے تو بھی ہمارا compiler next condition چیک کرتا ہے پھر ہماری next condition چیک کر رہا ہے پھر next condition چیک کر رہا ہے پہلی condition true ہوگی تھی لیکن یہ نہیں true ہوئی تو پھر یہ condition active ہو جاتی ہے ٹھیک ہوگا تو آپ نے یہاں پہ اس else کو insert نہیں کریں اب اس سے بچنے کے لئے ہم کیا کام کریں گے کہ ہم نے ادھر یہ core میں چھوٹا سا پروگرام بناتا ہوں close کر لیا اس سارے کو visual studio start کریں if کی limitation کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں new project create کرتا ہوں new project میں console application application کو نام میں نے دے دیا percentage calculator ok کر دیا اب ok کرنے پہ میں اس کو variable define کر لیتا ہوں double data type PER نام کا ایک variable لے لے percentage نام کے لئے پھر input لینی ہے تو console dot write line output message دے دیا میں نے یہاں پہ enter your percentage آپ نے خود calculate کرنی ہے percentage obtain total لے کے اس کو calculate کرنے میں نے direct کہا دیا کہ اپنی percentage بتاؤ پھر percentage store کرنی ہے PER کے اندر double لیا ہے point میں ہوگی percentage is equal to convert dot to double value اور double کے اندر console dot read line جو value read کریں گے وہ value پاس کریں ڈبل فنکشن کو ڈبل فنکشن پارڈ رہے کس چیز کا convert اور وہ to convert کر کے sign کرنے percentage اب if statement لکھتے ہیں if statement percentage is greater than are equal to 80 اگر percentage greater than 80 ہے console dot write line write line کے اندر میسج دینے a plus grade اس کے بعد next if condition لگا دی میں نے پھر next if condition next next number of condition میں نے رائٹ کر دی پھر میں نے اس کو رکھ دیا یہاں پہ 70 اس کو میں نے رکھ دیا 60 اس کو رکھ دیا میں نے 50 پھر اس کے بعد اگر percentage ہمارے پاس ہے less than 50 تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں fail کہ یہاں پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے fail اور باقی جو condition ہے وہ remove کر لی میں باقی changes کرنے ہیں اس کے اندر a grade آگیا یہاں پہ اس کو میں نے نام دے دیا b grade پھر اس کے اندر یہاں پہ آگیا میں نے اس کو دے دیا c grade اور اس کے بعد ہے fail یہ بھی ڈی کر لیتا ہے execute کریں کنسول ڈارٹ read line لگا دیں تاکہ سکرین آپ کی سٹاپ ہو جائے کنسول read key read key کر رہے ہیں read line کر رہے ہیں سیم ہی ہے سیم ہی ہے ٹھیک ہے کی سنگل کی read کر رہے ہیں لائن ہے ملٹیپل کریکٹرز آپ اندر کر سکتے ہیں execute کر لیا percentage پروائیڈ کرنی ہے میں پہلے last condition میں less than 50 دیتا ہوں ٹھیک ہوگا valid test اس نے fail کر دیا close کر دیں اب اس سے اوپر والی condition تھی 50 سے less والی یہ آگئی یہ 50 سے greater execute کریں میں نے یہاں پہ 55 دے دی valid ہے ٹھیک چلکہ اس نے D grade پروائیڈ کر دیا ہے last پہ نہیں جائے گا نا یہ if تھا کہ less than 50 less than 50 then else نہیں تھا میں لگاتا ہوں یہاں پہ 66 اس سے اوپر والی condition دیکھیں وہ کیا کرے گا سی grade بھی دے رہا ہے D grade بھی دے رہا ہے کیونکہ جو آپ نے 66 پروائیڈ کیا ہے وہ greater than 60 سے بھی اور greater than 50 سے بھی مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ independent conditions ہیں اگر پہلی condition true ہو جاتی ہے تو بھی دوسری کو چیک کیا جاتا ہے ایسے میں جنید کو کہتا ہوں کہ جواز صاحب کو ٹوننے پانچ کمرے ان میں جنید جاتا ہے پہلے روم میں جواز صاحب بیٹھا ہوں یہ وہاں پہ سٹاپ نہیں ہوتے یہ اگلے روم میں بھی جاتے ہیں اس سے اگلے روم میں بھی جاتے ہیں اس سے اگلے روم میں بھی جاتے ہیں پھر تو ایک کاموں پہ لگی گیا کہ کدھر جا رہے ہیں یہ بات ہے نا اب یہ independent ہے یہ break نہیں ہو رہی کہ آپ ادھر اگر یہ condition true ہوتی ہے تو break کر لیں break statement آپ نے پڑھی ہوگی case structure کے اندر اب اس statement میں break statement زیادہ دار نہیں لگائی جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ sequence break کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر ایک کے بعد break statement لگا دیں لیکن اس کی ضرورت نہیں اب پھر میں دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں 88 دے دیا یہاں پہ a great b b… b b… c b & d das آخری نہیں نہیں ہے کیونکہ وہ less than 50 نہیں تھی اس کو handle کرنے کے لئے ایک procedure یہ ہے کہ logical operator use کرو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ انکو bind کر دیں and operator لگا دیا percentage each is less than or equal to 100 کیونکہے ڈرڈ سے اوپرہو تو بھی جنہсылہ ہیں یہاں بہ میں نے کہہ دیا پرسنٹیج پرسنٹیج سیوٹی ایٹھ سیوٹی ایٹھ ایکوال ٹو لگا دیا نہیں تو لیس ٹین ایٹی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگے آپ کو اڈیشنل کام کر رہے کرنا پڑتا ہے لیس ٹین سیوٹی لگ دیا میں نے لیس ٹین یہ نا ایکوال ٹو ادھر آگے ہیں پھر ادھر بھی آپ کو پاس کنڈیشن آگے گی وہ یہ گریٹ بھی دے گا یہ بھی دے گا کیونکہ یہ ویلی ہو اگر سیونٹی ہو گیا سیونٹی سے سیونٹی نائن کے درمیان ہی آ جائے گی اگر آپ ادھر بھی لیسر اور ایکول ٹو سیونٹی لگاتے ہیں تو ادھر بھی آ جائے گی دونوں کنڈیشن چل دیں لاجیکل مسٹیک آپ کی ہو جائے گی پھر میں نے پرسنٹیج اس لیسر تین سکسٹی لکھ دیا اب اگزیکیوٹ کر رہی ہے آپ نے اینڈ نہیں لگایا آپ نے اب اس میں کوئی بھی ویلیو دیں ایٹی ایٹ پروائیڈ کرنے اسے ویگریٹ آ رہے ہیں چیک کر لیں سب کو ٹھیک ہے سیونٹی سیونٹی کر لیں سیونٹی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ویلیو کو بائیڈ کیسے کر رہے ہیں وہ دونوں ایڈ اپریٹر لگا دیا ہے کہ فرس کنڈیشن بھی میچ ہو سیکنڈ کنڈیشن بھی میچ ہونی چاہیے اور اگر ہم یہاں پہ لگا لیں آر اپریٹر پھر وہی پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی جو اس سے پہلے تھے جنیت کیوں سٹارٹ ہوگی وہ پرابلم اس میں دونوں میں ٹرو ہو جائے گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرس کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے یا سیکنڈ کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے ریزلٹ ٹرو ہوگا اس میں تھا کہ دونوں ٹرو ہونے چاہیے اگزیگیوٹ کر لیں میں نے ویلیو دے دی ایٹی نائن دیکھیں یہاں پہ یہ تھا کہ ایٹی نائن ایس گریٹر دن ایٹی ایٹی نائن ایس لیس تین ہنڈر یہ دونوں ٹرو ہو رہی ہیں ریزلٹ ٹرو ہے سیکنڈ کنڈیشن میں دیکھیں ایٹی نائن ایس گریٹر دن سیونٹی لیکن ایٹی نائن ایس لیس تین سیونٹی نائن تو نہیں ہے وہ یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی تو result آپ کو true دے رہا ہے پھر جیسے باقیوں پہ بھی آپ کو کیا کر رہا ہے یہ result دے رہا ہے اور آخر میں تو ہم نے our operator نہیں just less than لگایا ہوگا تو وہ یہ condition execute نہیں کر رہا اس سے بچنے کے لئے ہم یہاں پہ and operator لگائیں گے our operator آپ نے نہیں لگایا اس کے بعد اگر آپ یہ operator نہیں لگاتے ان کو بھی remove کر لیا میں نے پھر آپ use کریں break statement کو break statement کیا کام کر دیئے جس given block کے اندر آپ اس کو لگاتے ہیں control وہاں سے break کر کے end پہ بھیج دیا جاتا ہے آپ کا program terminate ہو جاتا ہے اور ایک اور ہوتی ہے continue statement جو ہم loop میں use کریں گے جس میں control break نہیں کیا جاتا بلکہ اس iteration کو skip کر کے control واپس start پہ بھیج دیا جاتا ہے میں نے یہاں پہ لگا دیا break کہتا ہے کہ آپ loop کے اندر یا پھر اس کے باہر آپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر نہیں لگا سکتے ہیں سی پلس پلس میں لگا سکتے ہیں اس میں وہ limit کر دیتا ہے کہ آپ یہ چیزیں case control structure میں اور loop میں لگا سکتے ہیں آپ پہ نہیں لگا سکتے ہیں اب اس سے بچنے کے لیے next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس structure ہے ایک تو اس میں compiler کا time waste ہو رہا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا تھا جنیر کی example دی کہ جواز صاحب کو ڈھوننے جاتا ہے room one میں بیٹھو میں یہ وہاں پہ skip کر کے آگے جاتے لگا رہے ہیں time waste ہو رہے ہیں تو یہاں پہ compiler بھی دیکھتا ہے کہ given condition match ہو گی ہے پھر وہ next پہ جا رہا ہے next پہ جا رہا ہے next پہ جا رہا ہے تو اس طرح کا procedure نہیں آنا چاہیے پھر ہم کیا کام کریں گے کہ پہلی statement اور last statement ان دونوں کے اوپر if اور else والا procedure رکھیں گے لیکن درمیان میں جتنی statement ہے وہ else if بن جائیں گے تو اس کے لئے تیسرا structure جو ہم نے کال use کرنا ہے وہ else if کا structure ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے use کرنا ہے سبھا سمجھ گئے اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے values کو check کرنا ہے even اور odd کے لئے تو کیا procedure ہوگا میں کہتا ہوں کہ آپ user سے number لیں آپ بتائیں کہ وہ value even ہے یا odd کتنی condition لگیں گے ایک use لگی پشک دوسری یا اسے ایک ہی لگی اچھا ٹھیک ہوگا کہ آپ نے پہلی if لگا دینی ہے میں یہاں بھی ایک اور program اس سارے کو comment multi line یہاں سے forward slash austeric austeric ڈال دیا کہاں تک comment کرنا ہے میں کہتا ہوں یہاں تک ہم نے اس کو comment کر دینا ہے یہ program کا code جو ہے یہ executable نہیں ہے compiler اس کو ignore کر دے گا ایک لگایا جاتا ہے comment description کے لئے جو صحیح ہے کہ code کو skip کرنے کے لئے آپ کیا لگاتے ہیں comment لگا رہا ہے اب میں نے variable user نے کہا ہے کہ any number ہوگا اس کو check کرنا ہے کہ وہ even ہے یا odd ہے تو numeric value میں یہاں پہ point ورک کے بغیر لے رہا ہوں integer n لے رہا ہوں نمبر کے لئے user کو message دے دینا ہے console dot write line write line کے اندر میں نے کہا دیا enter any number اب جنید کیسے چیک کرتے ہیں even اور odd کو even number کون سے ہوتے ہیں 2,4,6,8,10 خصوصہ خصوصہ کروڑوں تک پھر کمتے ہی رہو گے ساریے والے even جو 2 سے multiply ہوں سار آپ بتاؤنا سار add یہ ہے کہ 1,3,5,7,10 وہی والی بات تو نے یہ کر دیا نا دیکھیں اب mathematical solution اس کا بتائیں کہ کوئی بھی given value ہو گئی اس کو divide کریں 2 سے reminder چیک کرنا ہوں اب reminder کے لئے مارڈ operator use کرتے ہیں کسی بھی نمبر کا 2 سے مارڈ لیں reminder 0 آ گیا تو وہ even ہے reminder 0 نہیں آیا تو وہ کیا ہے odd ہے c language میں c++ میں کام کریں تو مارڈ operator point والی value پہ نہیں لگا سکتے یہاں پہ آپ لگا سکتے yes sir ٹھیک ہے میں نے value get کی اب ادھر ہی میں condition لگاتا ہوں if condition number کا مارڈ لینے 2 کے ساتھ equal equal آجائے 0 کے equal to نہیں equal equal لگانا compare کرنے کی اگر equal لگاؤکے تو وہ 0 assign کرے گا اس کو آپ نے یہاں پہ message دے دینا ہے ایک statement ہے تو block بنانے کی ضرورت نہیں ہے console.right line اور right line کے اندر آپ نے اب میں کہتا ہوں the number is even کہ یہ جو given number ہے یہ کیا ہے even اور اگر یہ condition 2 نہیں ہوتی ہے تو else والا portion آگئے اس میں check کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر اس سے divide نہیں ہو رہا تو یہاں پہ وہ value کیا ہوگی add execute کر لے enter any number 13 enter کیا number is odd پھر execute کریں یہاں پہ میں نے 66 and 88 دے دیں ٹھیک ہے ساری values چیک کر لیں اب اس میں ایک اور کام ہے آپ ساتھ show کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو number آپ نے دیا یہ email ہے تو میں یہاں پہ پہلے end show کرتا ہوں اس کے بعد plus concatenation ہو جائے گی اس کے بعد is even number لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا یہاں پہ بھی end show کر دیا plus concatenation کے لئے اور یہاں پہ لکھ دیا is odd یہ نمبر show کرے گا full column اس کے بعد is even اور is odd یہاں پہ نمبر دے دیا پہلے is even odd not equal to not equal to صرف odd پوچھتا ہے نا پھر آپ یہ چیز change کر لیں کہ number odd two سے لیں اور اگر وہ not equal to zero کے تو تب اس خواب کہیں کہ یہ number odd ہے اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کہہ دیں یہاں پہنے کے نمبر کیا ہے even ٹھیک ہے execute کرنے اس کو 13 دینے یا 12 دیا ہے جو بھی value دیں odd آ جائے گا تو یہ not equal to یہ والا block چلتا ہے ٹھیک ہو گا تو یاد آتے رہیں گا ایسا ایسا پیچی نے آپ نے خود try کرنے ہیں اب اسی کے اندر آپ ایک اور مام کر سکتے ہیں کہ دو different student کے marks get کروائیں پہلے student کے بھی پوائنچ subject ہے دوسرے کے بھی پوائنچ subject پھر آپ بتا دیں کہ highest number کس بندے نے نہیں ہے پھر یہ ہے کہ subject کے احساسات comparison بھی کر سکتے ہیں کہ subject 1 میں آپ کے IST ہے اس 2 میں اس کے IST ہے اس کے لئے پھر looping structure use کرنا پڑے گی ٹھیک ہے جنہیں آپ نے apply کرنے کی CGPA کیسے گا ہوتا ہے CGPA اس کے لئے لمبی کہا نہیں ہے سر ہے